پو پھٹ رہی تھی جب میں اس گاؤں میں داخل ہوا اپنے بازو کے درد پر میں نے صرف مضبوط قوت ایرادی کے بلبوتے پر ایک کابو پا رکھا تھا آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے جب مجھے یہاں ایک سمت سے آزان کی آواز سنائی دی بے اختیار میرے قدم اس طرف اٹھ گئے مسجد ایک چوٹے سے چھپر تلے صفے بچھا کر ترتیب دی گئی تھی یہاں ایک بڑا مسلمان آزان دی رہا تھا بری شکل پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ہمدردی کی آثار نمودار ہوئے اس نے میرے سلام کا جواب بڑی شفقت سے دے کر اردو زبان میں میرا حال پوچھا میں بے جان سا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اس اسنا میں دو تین نمازی وہاں آ گئیں ان سب کے پاس میرے لئے ہمدردی تھی اور مجھے یہی درکار تھا گبرانہ نہیں تم اپنوں میں اور محفوظ ہو دوسرے بزرگ نے مجھے حوصلہ دیا تھا نماز سے فراغت پا کر وہ لوگ مجھے ایک مقامی حکیم صاحب کے پاس لے آئے اس علاقے میں کسی اصبتار یا ڈاکٹر کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا حکیم صاحب نے میرے زخم پر پتھ سفوف چھڑک کر ایک میلی سے پٹھی بان دی اور کھانے کو کچھ گولیاں بھی دے دی ان لوگوں کی زبانی مجھے علم ہوا کہ جو لوگ بنگلہ دیش سے بھاگ کر آتے ہیں انہوں نے یہاں نزدی کی ایک قدر بڑی مسجد میں ایک کیمپ لگا رکھا ہے اور وہیں سے پھر آگے بھیراوہ جانے کے لیے بس مل جاتی ہے جہاں سے ایک کھٹمنڈو کو راستہ جاتا ہے میں ایک نوجوان کی رہنمائی میں اس طرف چل دیا روانہ ہونے سے پہلے ایک بزرگ نے مجھے اپنے گھر لے جا کر ناشتہ کر آیا یہ نوجوان ان کا بیٹا تھا اس کے ساتھ روانہ کرنے سے پہلے انہوں نے مجھے کونے میں لے جا کر کہا بیٹا ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں تمہاری خدمت کرنی چاہیے افسوس نہیں کر سکتے مجھے کے پاکستان صرف پاکستان کا نہیں عالم اسلام کا دکھ ہے ہمارے دل بھی ان پر خون کی آنسور ہو رہے ہیں بیٹا بظاہر تو تم اس ملک میں محفوظ ہو لیکن خیال لکھنا کہ یہاں بھارتی انٹلینس کا جال بچھا ہوا ہے کسی پر آنکھیں بند کر کے اتبال نہ کرنا خدا تمہارا ہم یوناثر ہو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل میں ان کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات لیے چل دیا قریبا پانچ میل کی دوری پر وہ مسجد تھی جسے اب پناہ گزینوں کے کیمپ کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی میں دلی دل میں معظم اور عزمہ کے یہاں مل جانے کے دعائے مانگ تھا اسی طرف جا رہا تھا کیمپ سے کچھ فاصلے پر مجھے کچھ آدمی باہر ایک نالے کے نزدیک کھڑے دکھائی دئیے معظم اچانک ایک شکل دیکھ کر میرے مو سے بے اختیار چیخ نکل گئی معظم بھاگتا ہوا مجھ تک پہنچا اور بگل گیر ہو گیا اس نے بے چینی سے میرا حال دریافت کیا اور میں نے معمولی زخم کہہ کر اسے ٹال دیا تھا عزمہ کہاں ہے میں نے بے قراری کے عالم میں دریافت کیا ہم دونوں اب مسجد کے سہن میں پہنچ گئے تھیں معظم نے میری طرف زخمی نظریں اٹھائیں اور بولا میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے کوئی اچھے خبر نہیں ہے اس کے مو سے نکلے الفاظ برچی کی طرح میرے کلیجے میں اتر رہے تھے میں تصویر حیرت بنا ٹکر ٹکر معظم کی طرف دیکھ رہا تھا نہ جانے کی اس طاقت نہیں میری آنکھیں کھلی اور ذہن بے دار رکھا ہوا تھا ولنہ تو میری تمام حصیات کو ایک ایک کر کے موت آ چکی تھی جو بات وہ کہنے جا رہا تھا میں نے اس کا دراک کر لیا ایک فوجی کی حیثیت سے میں ذہنی طور پر اس کی بات سننے کے لیے تیار بھی تھا لیکن آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں اس خبر کو سن کر زندہ کیسے رہا کاش زندہ رہنا یا مر جانا کوئی اختیاری عمل ہوتا مجھے افسوس ہے ہم تمہاری امانت کی رکھوالی نہ کر سکیں معظم کی آنکھیں کئی دور خلاوں میں گمشودہ لمحہ تلاش کر رہی تھی اسے در اصل ابھی تک یہ اندوہناک حادثہ جو میرا نصیبہ بن چکا تھا مجھ تک منتقل کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے اصل میں جیس طرح زمین کو اپنے مدار سے الگ نہیں کیا جا سکتا بلکل اسی طرح کچھ لوگ اپنی زمین اور ماحول کا جزب ہو کر رہ جاتے ہیں وہ اپنی اصل سے ہٹ نہیں سکتی کہ اس طرح وقت کی نبزیں ساکت ہو جاتی ہیں ان کے بغیر اس ماحول کو موت آ جاتی ہے بس اس طرح تھی عزمان بہت مضبوط بندروں نے جکر ڈکھا تھا اسے اس نے دمے رخصت مجھ سے کہا تھا کوئی اپنے نظریے سے کٹ کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کسی کا جسم یہاں ہو اور روح کہیں اور ہو نہیں یہ سب لوگ جذباتی پن کا شکار ہیں انہیں بہت جلد ہوش آ جائے گا تب نفرت کی یہی شدت محبت میں بدل جائے گی تو مایوس نہ ہونا جس طرح میں مایوس نہیں ہوئی دیکھو میرا دکھ کتنا بڑا ہے مجھے اپنی والدین کے خلاف ان کے خلاف جنہوں نے مجھے جنم دیا جنگ لڑنا پڑی یہ نظریہ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے تم تو خوش قسمت ہو کہ سچائی کے راستے پر اکیلے نہیں تمہارے سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ماں کی بہن کی سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا معظم مجھے بتا رہا تھا ہم لوگوں نے ایک پرانی اور خستہ حال امارت میں پناہ لے رکھی تھی وہی ہمارے لئے نزدیکی بازار سے کھانے پینے کی اشیاء لائے کرتی تھی تین روز سے ہم وہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا وہاں تو آگ لگی ہوئی تھی مکتی بائینے کے خونخار درندے ہماری بو سنگتے پھر رہے تھے اندو فوجیوں کے ہاتھ ہونا کسی کا اسباب محفوظ تھا نا عزت ہزاروں محبے وطن بنگالی بھی ہماری طرح جانیں چھپائے پڑے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں اس منحوس رات کو جب ہم وہاں سے نکلنے کے لئے پر تو لہے تھے اچانے کی مکتی بائینی کے بیڑیوں نے ہمیں گھیر لیا ان لوگوں نے والننگ دی کہ مقامی اور غیر مقامی الگ ہو جائیں بنگالیوں سے کہا گیا کہ وہ باہر آ جائیں ہمارے ساتھ پندرہ بنگالی مرد اور عورتیں تھی سب الگ ایک اکر کے باہر نکل گئے لیکن اتنے کہہ کر محظم چھپ ہو رہا اس کی آنکھیں کسی بھی لمحے چھلک جانے کو تیار تھی یوں دکھائی پڑتا تھا جیسے اس نے بڑے جبر سے انسو کے تیز دھارے کے سامنے زبد کا بند باندھ رکھا ہے لیکن ہزار زبد پر اس کا گلہ رند گیا شرافگن یار وہ بڑی عجیب لڑکی تھی بڑی بہادر لڑکی تھی وہ اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا مسلحت کوش تو تھی ہی نہیں وہ میں نے اسے حالات کی نزاکت کا احساس دلایا اسے سمجھایا کہ وہ اپنی جان بچا سکتی ہے ہمارے ساتھ رہنے پر سیوائے موت کے اور کچھ نہیں اسے ملے گا لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی وہ ایک ہی بات کہتی رہی اس نے مجھ سے کہا تھا معظم بھائی میں نے سب کچھ کھو کر ایک شناخت اپنائی ہے مسلمان اور پاکستانی کی شناخت تم چاہتی ہو اب اسے بھی کھو دوں اسے بھی دست بردار ہو جاؤں نہیں معظم بھائی اگر میں نے یہی سودا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی اب تو میری قربانیاں میری جدو جہد سمر آور ہونے لگی ہے جب مجھے ریاستوں کا انام ملنے کا وقت آیا ہے تو تم مجھے روک رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے لیکن تمہارے ساتھ ایک اور زندگی بیوہ بستا ہے اس ماں تم کسی کی امانت ہو میں نے تمہاری حفاظت کا فریضہ سمالا ہے اگر زندہ بچ کر کبھی شرافگن تک پہنچ گیا تو اسی کیا مو دکھاؤں گا میں نے کہا ان سے کہیے گا کہ بس میرا ان کا ملاب اتنا ہی تھا بلکل ایسے ہی جیسے ایک منزل کے مسافر راستے کے کسی موڑ پر کچھ دیر کے لیے ساتھ چلیں اور الگ ہو جائیں بس اتنی ہی مسافت ہمیں مل کر کاٹنا تھی اس کے بعد ہمیں الگ ہو جانا تھا اس نے بڑے مضبوط ارادے سے جواب دیا میں نے اپنی اسی کوشش کر ڈالی لیکن وہ نہیں مانی وہ بہت عظیم لڑکی تھی یار معظم نے کہا اس کا گلہ رند گیا میں ٹکر ٹکر اس کا مو دیکھتا رہا اس کی آنکھوں کی پتلیاں آنسوں کی تپس سے سلگنے لگی تھی زبد کا یارہ نہیں راہا تھا اس میں آنسو اس کے گالوں سے بہ کر اس کے دامن کو بھگو رہی تھی لیکن مجھے تو جیسے سکتا ہو گیا تھا ہاں اس نے آخری لمحے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ایک رکا کسی طرح تم تک پہنچا دوں یا کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک بہت سیدھا سال لفافہ نکال کر ہمارے پاس صرف ایک پسٹول تھا ہم چھے آدمی اور تین عورتیں رات کے اندھیرے میں مکان کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے میرے ساتھ ہی تمام جانتے تھے کہ گرفتاری کی صورت میں انہیں ایک زلت امیز موت کا سامنا کلنا پڑے گا بس صورت دیگر بھی موت ہی تھی لیکن اس لمحے عزمہ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی تھی وہاں کوئی بھی زلت امیز موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا ہم نے اسے پہلے مشک پاکستان کی سڑکوں گلیوں بازاروں کی طور کھلیانوں میں پاکستانیوں کے بے گوروں کفن لاشے جس عبرتناک حالت میں دیکھے تھے اس کے بعد تو یوں ہی زندہ رہنے کی خواہش دم توڑ چکی تھی منصوبہ بنا کر پہلے عورتیں باہر نکلیں پھر مرد سب سے آخر میں مجھے باہر جانا تھا میری اندازے کے مطابق مکان کی یہ سمت محفوظ تھی اور ہم اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر باہر نکل سکتے تھے ایک دوسرے کو خدا کے حوالے کر کے ہمیں ایک ایک کر کے الویدہ ہو رہے تھے ابھی دو عورتیں ہی باہر نکلی تھی کہ فائرنگ شروع ہو گئی میں بے قراری کے عالم میں باہر لپکھا اور باہر نکلتی عزمہ کا بازو پکڑ کر ایک طرف چھلانگ لگائی فائرنگ کی سمت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا شاید کوئی بدمست مکتی بائنی کا درندہ اس کے ساتھ ہی اس کا بدن ڈگمگایا میرے سبھالتے سبھالتے وہ زمین گوس ہو گئی شرافگن میں نے جھک کر اسے دیکھا اس کے سینے میں پورا بریسٹ لگا تھا اس کے موں سے اللہ پاکستان ہی نکل پایا اور معظم کے نتک کو موت آ گئی اس کے بعد وہ کچھ نہ کہہ سکا اور سسکیاں بھلنے لگا مجھے زندگی کا احساس ان گرم آنسوں نے دلایا جو اب میرے گالوں سے پھسل کر میرے دامن کو ترکلنے لگے تھے مجھے اپنے قدم زمین سے اکھڑتے محسوس رہے تھے بازو کا درد جانے کہاں غائب ہو گیا تھا مجھے اپنے بدن سے جان نکلتی محسوس رہی تھی بالکل یوں لگتا تھا جیسے میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں اس دم توڑتے پرندے کی طرح جو پیاس کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے یا پھر اس مریض کی طرح جس کا چراغ سہری کسی بھی لمحے گل ہونے والا ہو میں بے دم سا ہو کر وہی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیڑھ گیا اس ماں کا آخری خط میرے ہاتھ میں منجمت سا ہو کر رہ گیا تھا ہم دونوں رونے لگے اس لمحے ہم دونوں ایک ہی درد کا شکار تھے ہمارا دکھ مشترک تھا اس سے آگے کی کہانی معظم نے مجھے نہیں سنائی نہ میں نے ایسی خواہش کی ہم دونوں یہ سمجھتے تھے کہ انجام یہی تھا جو کچھ بھی تھا اس سے پہلے تھا اس کے بعد نہیں میں نے زنگی بچانے کے لیے جو جو دکھ جہلے تھے جن جن عذاب نہ کیوں کا سامنا کیا تھا وہ محنتیں وہ ساری ریاضتیں اکارت گئیں مجھے زنگی اپنا آپ اور وہ سب کچھ جو یہاں موجود تھا بے وقت دکھائی پڑتا تھا پھر جیسے مجھے یہ سوچ کر سبر آ گیا کہ میں شاید عزمہ کے لائک ہی نہیں تھا وہ تو میری سوچوں سے بہت آگے بہت زیادہ عظیم تھی جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق تھی ہی نہیں وہ تو کسی اور دنیا سے سفر پر نکلی تھی راستہ بھول کر میری دنیا میں آ گئی اور جوں ہی راستہ اسے ملا وہ لوڑ گئی اس کا کہا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں دھماکے پیدا کر رہا تھا اسے مرتے وقت بھی پاکستان اور خدا ہی یاد تھا اور کچھ نہیں حالانکہ اسے تو اپنی ماں کو یاد کرنا چاہیے تھا اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس جوانی کے عالم میں موت کی وادی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے اس نے دیکھا ہی کیا تھا ابھی وقت نے آج تک سب کے حصے کے غم جیسے اکٹھے کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیئے تھی یہ اس کے ملنے کی عمل نہیں تھی لیکن وہ مر گئی میرے خواب بھی اس کے ساتھ ہی مر گئے جانے کب تک میری آنکھیں اس کی محبتوں صداقتوں جانی ساریوں کو روتی رہیں جانے کب معظم نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اپنے زندہ ہونے کا احساس بزہ اوقات کتنا جان لیوا ہوتا ہے یہ تو جلوے کی بات ہے محسوس کرنے کی نہیں شرافگن عزمہ نے تمہیں حال نہ نہیں سکھایا لڑنا سکھایا ہے وہ بھی لڑتی رہی زندگی کی آخری سانس تک اس نے ہتھیال نہیں ڈالے بہادر سپائی ہتھیال نہیں ڈالا کرتے شرافگن یار بزدل نہ ہو جانا اس کی روح کو شروعندگی اٹھانا پڑے گی جانے وہ کیا کیا کہتا رہا میں ہنکو کی طرح یک ٹک اس کے موں کی طرف دیکھے جا رہا تھا عزمہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقدس سی سنجیدگی اس کے چہرے پر تاری ہو جاتی تھی وہ مجھے بازو اسے پکڑ کر باہر لے آیا میرے بازو میں مستقل رہنے والا درد غائب ہو چکا تھا میرا تو سارا بدن بے حص تھا بس میں کسی معمول کے مطابق اس کے اشاروں پر عمل کر رہا تھا چلو باہر چلتے ہیں معظم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہم دونوں باہر آگئے ہمارے دائیں بائیں مظلوم اور نارے سیدھا چہرے اپنے اپنے روگ اپنے اپنے اندر پالے ٹھیر کی شکل میں دیواروں سے ٹیک لگائے یا پھر نڈھال ہو کر نیم بے ہوش یا مدھوشی کی عالم میں موجود تھے کسی نے میری طرف دیکھا یا نہیں مجھے اس کا احساس نہیں تھا ہم دونوں مسجد سے دور نکل گئے تھے ایک قدر محفوظ گوشہ نظر آنے پر میں نے معظم سے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو یا اس نے میری دلی قیفیت کا اندازہ کر لیا تھا اور شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ میں آلیدگی میں اپنے دل کے ناسور کو آنکھوں کے راستے باہا کر قدر سکون حاصل کر دوں جلدی آنا ہمیں زیادہ دیر ٹھہلنا نہیں چاہیے عام سیویلین کی بات اور ہے یہاں بارتی انٹلینز کے لوگ بہرحال موجود ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے میں نے ابھی تک خود کو سیولی ظاہر کیا ہے معظم نے مجھے تاقید کی ٹھیک ہے میں نے بمشکل کہا معظم میری طرف دیکھے بغیر مسجد کی طرف لوڑی آئے میں نے بے قراری سے لفافہ چاک کیا خزمہ کی تحریر میرے سامنے تھی ایک ایک لفظ اس نے اپنے خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھا تھا اس تحریر کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ سیاہی سے نہیں خون جگر سے لکی ہے اس نے لکھا تھا شہرافگن ہم ڈھاکہ سے نکل آئے ہیں لیکن معظم بھائی کی لاکھ تسلیوں کی باوجود میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ بچ کل نیپال پہنچ پائیں گے یہ خیط تمہیں میری زندگی میں موصول نہیں ہوگا صرف ملنے پر ہی مل سکے گا خدا کریں معظم بھائی کسی طرح تم تک پہنچ جائیں مجھے علم ہے تم اپنے ارادوں میں چٹان کی طرح اٹل اور مضبوط ہو اور سارے بھارت کی فوج مل کر بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی تم ضرور نیپال پہنچو گے پیارے کپتان حالات کا دھارہ اتنی تیزی سے بھا کہ ہم سب کو ہماری عارضوں تمناوں کو بھی اپنے ساتھ تہلس نحس کر گیا مجھے زندگی نے کبھی اتنی مولت ہی نہیں دی کہ میں کھل کر اپنی محبت کا اقرار بھی کر سکوں بس یہی ایک بوجھ دل پر لے کر جا رہی ہوں میں جانتی ہوں تم صرف کمانڈو نہیں ایک دردے دل رکھنے والے انسان بھی ہو شاید تم نے میرے اندر موجود عظمہ کو بھی جھانک کر دیکھ لیا تھا اس کالیج کی لڑکی کو جو پہلی ملاقات میں تمہیں اپنے دل میں وہ مقام دینے لگی تھی جو عورت زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیسے کو دیا کرتی ہے شرافگن ان حالات میں جب میرے چاروں طرف اندھیرے کے سیاہ ناغ پھن پھلائے مجھے ڈسنے کو موجود تھے میرے پاس اگر اجالے کی کوئی کرن موجود تھی تو وہ تمہاری محبت کی مشل جسے میں نے اپنے دل میں جلایا ہوا تھا میں نے تمہیں اتنا ہی چاہا جتنا کوئی کسی کو چاہے گا کئی مرتبہ جی میں آیا کہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر دوں لیکن میں کبھی تمہارے فرائض کی راہ میں اپنی محبت کی زنجیر نہیں بچھانا چاہتی میں نے کبھی خود کو اپنے وطن سے اپنی زمین سے الگ جانا ہی نہیں تم بھی اسی زمین اور ملک کی محبت کے حوالے سے میرا حوالہ بنے تھی جب زمین اور ملک ہی چھن گیا جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے میرے محبوب میں اصل میں بارہ دسمبر ہی کو مر گئی تھی میں نے اس کے بعد کبھی جینے کی خواہش نہیں کی میں جی ہی نہیں سکتی تھی میری جڑے اس مٹی میں بہت گہری ہیں کوئی درخت یا پودا اپنی جڑوں سے کٹ کر زندہ نہیں رہتا مجھے افسوس ہے تمہیں بہت دکھ دے کر اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ قیامت کے روز میرا شمار گھداروں کے صف میں اٹھنے والوں میں نہیں ہوگا مجھے فقر ہے کہ میں اسلام اور پاکستان کے لیے زندہ رہی اور پھر مر گئی شرافگن میری جدائی تم پر بہت شوق گزرے گی لیکن اسے کبھی زندگی کا روگ نہ بنانا میری محبت کی لاج نبانے کی سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ جس مشن اور نظریہ کے لیے میں جان دے رہی ہوں وہ مشل روشن رہے اسے کبھی بجھنے نہ دینا دشمن ایس پاکستان پر بس نہیں کرے گا اس کے عزائم بہت بھیانک ہے ابھی اس سامپ نے اپنا ایک ہی بل کھولا ہے ابھی اس نے صرف ایک ہی ڈنک مارا ہے جو ہمارے جستے ملی پر مارا ہے وہ ہمیں اور ڈسے گا اس کا زہر ابھی اور پھیلے گا شرافگن تم میری قوم کی رگوں میں اس زہر کو کبھی نہ پھیلنے دینا اس کا کوئی نہ کوئی تریاق ضرور تلاش کر لینا دشمن نے ہمیں یہاں بھی نائی تفاقی کے تیر سے شکار کیا ہے آئندہ بھی وہ صوبائی اور لسانی اس بیعت کا زہر ہماری رگوں میں کھولے گا شرافگن خدا کے لیے میری قوم کو اب اس موزی کے دام تزدید میں نہ پھنسنے دینا پاکستان کے مسلمانوں کو بتاتے رہنا کہ ہماری بکا سندھی بلوچی پنجاب اور بنگالی میں نہیں صرف پاکستانی رہنے میں ہے ہم سب پاکستان سے ہیں اول و آخر ہماری امید صرف پاکستان ہے اور کچھ نہیں میری قوم کے لوگوں تک پاکستان کی بکا پر مر میٹنے والی ایک ناتوال لڑکی کی یہ فریاد ضرور پہنچا دیا کہ قوموں کی بکا جھک جانے میں نہیں کٹ جانے میں ہے میں نے مر کر اپنی قوموں کو یہی پیغام دینا چاہا ہے شرافگن میری دعا ہے تم بخریت اپنے وطن لوٹو ماں جی سے میرا سلام کہنا پاکستان کی فیضاؤں ہواوں دریاؤں پہاڑوں ندین آلوں اور شارعوں کو میرا سلام کہنا خدا پاکستان کو سلامت رکھی یہی ہے ایک ملنے والی کی اپنے ملک کے لیے آخری دعا وقت کم ہے ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے اتفاق سے یہ کلم کاغذ ہاتھ لگ گیا تھا خدا سے دعا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا پیغام تم تک ضرور پہنچے صرف اور صرف تمہاری عزمہ میں خط پڑ رہا تھا اور میری آنکھیں عزمہ کی محبتوں اور عزمدوں کے حضور میں خون لو کر اپنا خراج عقیدت گزار رہی تھی وہ زندہ رہ کر تو عظیم تھی ہی مر کر عزمد کی بلندیوں کو پا گئی تھی اس نے مرتے مرتے بھی اپنا فرض نہیں بلایا تھا اس خط میں عزمہ نے اپنی بچھڑ جانے والی کھو جانے والی چھن جانے والی محبت کا ماتم نہیں کیا تھا اسے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی ملک کے سلامتی کی فکر دامنگیر تھی اس خط میں عزمہ نے اپنے بچھڑ جانے والی کھو جانے والی چھن جانے والی محبت کا ماتم نہیں کیا تھا اسے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی ملک کی سلامتی کی فکر دامنگیر تھی میں ان لمحات کو چشمے تصور ملا سکتا تھا جب وہ مر رہی ہوگی تو اس کے جذبات کا کیا عالم ہوگا تب اس نے کس کس کو یاد کیا ہوگا میں محسوس کر سکتا تھا کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی اسے پاکستان کی سلامتی کی فکر ہی دامنگیر رہی ہوگی میں نے نہایت اقیدت سے خط کو تیہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور مسجد میں لوٹایا جہاں معظم بیچینی سے میرا منتظر تھا اس ماہ کا خط پڑھنے کے بعد مجھے قرار سا گیا تھا دل کی بکلی قدر کم پڑ گئی تھی ہم نے مغرب کی نماز اکٹھے ادا کی رات کو مسجد ہی کے کونے میں لیٹے رہے ہماری طرح اور بھی بہت سے بدنصیبیاں موجود تھے بازو کے زخم نے ایک مرتبہ پھر مجھے تڑپانا شروع کر دیا میں بیق وقت ذہنی اور جسمانی عذاب کا شکار تھا اپنی بے بسی پر مجھے خود رہمانے لگا تھا یہاں دور دور تک کوئی ڈسپنسری بھی موجود نہیں تھی مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی اپنے بازو کو اصلی شکل میں دیکھ پاؤں گا معظم سے زیادہ میرے درد کو اور کون محسوس کر سکتا تھا میرے ساتھ وہ بھی تڑپ رہا تھا نہ تو یہاں ہم ڈھنگ سے مرہم پٹی کر سکتے تھے نہ ہی کوئی عدویات میسر تھی اور نزدیک ترین مقام جہاں سے ہم کھٹمنڈوں میں اپنے سفارت خانے سرابتہ قائم کر باتے وہ بھی یہاں سے کم از کم تیس میل دور تھا حقائق کی طرق دنیا میں لوٹتے ہی مجھ پر پہلا انکشاف یہ ہوا کہ میں ایک بھگوڑا جنگی قیدی ہوں جس کے ہاتھوں متعدد بھارتی سرماوں نے زندگی سے ہاتھ دھوئے ہیں میرا شمار پہلے ہی خطرناک قیدیوں میں ہوتا تھا اب میرے جرائم کی فیرست مزید طبیل ہو گئی تھی اور اگر بھارتی ملٹری انٹیلینس کو یہ علم ہو جاتا کہ میں نیپال کی سرحد میں موجود ہوں تو وہ مجھے کبھی بچکل نہ جانے دیتے میں نے بھارتی فوج کا غرور توڑا تھا اور یہ کوئی قابل معافی جرم نہ تھا اس جم گھٹے میں بھارتی انٹیلینس کے لوگ بھی موجود تھے مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا اور یہ لوگ مظلوم اور ستم رسیدہ معاجرین کی شکل میں ہی یہاں قیام کیے ہوں گے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ مجھ جیسے لوگوں کو یہاں سے بچکل نہ جانے دی اب تک وہ دو تین آدمی مجھ سے انٹرویو کر چکے تھے بظاہر تو سب نے ستم رسیدہ شکلے بنا رکھی تھی لیکن میں مظلومیت کے اس نکاب کی اکم میں چھپے ان کے اصلی چہرے پہچان سکتا تھا میں نے پہلے سے تیار کردہ منگھڑک کہانی تینوں کے گوشت گزار کر دی تھی اس کہانی کے مطابق میں ایک ٹھیکے دار کا منشی تھا میرا مالک مکتی بھائنی والوں نے مار دیا تھا لیکن مجھے بے ضرر جان کر عذیتیں دے کر پھینک دیا اپنی دانست میں انہوں نے مجھے مار ڈالا تھا لیکن میں کسی نہ کسی طرح بچکل نکل گیا اور دھگ کے کاتا یہاں تک کان پہنچا ہوں ہمیں کھٹمنڈو جانے کے لیے پہلے بیراوہ جانا تھا جہاں سے ہوائی سروس میسر تھی یہاں سے بیراوہ پہنچنے کے لیے دن بھر میں ایک آدھ لاری ہی چھلا کرتی تھی جس کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے تھے مرے پاس موجود کرنسی نے ہمارے مسائل تو قدرے حل کر دیئے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم بیراوہ کیسے پہنچے گے جہاں سے ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے ہمیں کھٹمنڈو جانا تھا اور وہاں اپنے سفارت خانے کے توسط سے پھر اپنے ملک کو سفر کرنا تھا اگر ہم کسی سباری کے انتظار میں ایک آدھ دن اور یہاں گزارتے تو میرا زخم پھر کبھی قابل اسطلاح نہ رہتا اور این ممکن تھا یہ زہر سارے جسم میں پھیل جاتا صبح تک ہم دونوں کروٹے بدلتے رہے اس بات کا خطرہ بھی موجود تھا کہ سوتے میں کوئی ہماری جیبوں پر ہاتھ ساف نہ کر جائے یہاں موجود تمام لوگ مہاجر نہیں تھے وہ جرائم پیشہ چہرے بھی نظر آتے تھے جو لوٹ پوٹ کر آنے والوں کی رہی صحیح پونجی پر ہاتھ صاف کر رہے تھے الوصبح ہماری آنکھ موٹر سائیکل کے انجن کے شور پر کھلی ہم دونوں پر خوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ آرمی کی موٹر سائیکل ہے ایسے علاقوں میں عموماً موٹر سائیکلوں سے بار برداری کا کام لیا جاتا تھا موزم کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرہ رہے تھے خود میری حالت بھی اس سے الگ نہیں تھی اس کے لمبے ترنگے قد کاٹ نے شاید یہاں کسی کو شک میں مبتلا کر دیا تھا اور اب وہ لوگ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہی تھا وہ خیال جو ہم دونوں کے ذہن میں یک بار گیا ہے ابھی سوپیدہ سہر نمودار ہی ہوا تھا اور فجر کی ازان بھی نہیں ہوئی تھی موزم کا چہرہ میری طرف تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف اس تفہامیہ انداز میں دیکھ رہے تھے میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کچھ کر گزرنے کا فیصلہ وہ کہ میری جسمانی حالت اب اس قابل نہیں رہ گئی تھی کہ کچھ کر پا تھا لیکن گزدلوں کی طرح ملنے پر میں ہزار بال لانت بھیجتا تھا موٹر سائیکل کی آواز بند ہو گئی ہم نے اپنے نزدیک ہی کمبل اوڑ کر لیٹے ہوئے شخص کوٹ کر باہر جاتے ہوئے دیکھا جس نے آج میرا بڑا تفصیلی جائزہ لیا تھا اور جو پچھلے تین گھنٹوں سے معظم کے ساتھ بڑی دوستی کی پھینگے بڑھا رہا تھا اب تو ہمارا خاموشی سے لیٹے رہنا ناگزیر تھا تم یہی رہنا میں دیکھتا ہوں معظم نے اس کے تاکم میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا مرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا اور اب دوے قدموں اسی مجتبہ شخص کے تاکم میں باہر چلا گیا میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی واپسی کا منتظر تھا معظم نے واپس آنے میں قریباً بیس پینٹ لگا دیئے تھے مسجد کا معظم شاید ازان دینے کی تیاری کے لیے وضو کر رہا تھا جب معظم میرے پاس پہنچا باہر چلو اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا میں نے کمبل ہوڑا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا یہ بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ معظم نے اپنا اور میرا تھیلہ بھی اٹھا لیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ فیصلہ کر چکا ہے اور دال میں کچھ کالا ہے خیریت میں نے باہر نکلتے دریافت کیا فلحال تو اللہ نے کرم کیا اور میں نے بروقت حالات پر کابو پا لیا ہے موٹر سائیکل سوار بارتی انٹیلیجنس کا کوئی مقامی آدمی ہے جو یہاں دوسرے تیسرے دن ریپورٹ لینے آتا ہے یہاں ایک ریپورٹ ملنے پر ہی کوئی کاروائی کی جاتی ہے جو شخص یہاں سے گیا تھا اس نے تمہارے اور میرے متعلق شخص ظاہر کیا ہے میں نے نزدیک سے چھپ کر ان کی باتیں سن لی آئیں ریپورٹ دینے والا تو لوٹ گیا وہ مسجد کی بجائے کسی دوسری سیمت گیا ہے موٹر سائیکل سوار نزدیک کی کچھ راستے تک موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا بغیر دھکیلتا ہوا لائیا اس نے شاید یہاں سے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنی تھی میں نے اسے آباز دے کر اپنی طرح متوجہ کیا پوریس کے سمھلنے سے پہلے اس پر کابو پا لیا موظم نے مجھے مختصر واقعات بتائیں اس نے موٹر سائیکل سوار کو وہیں ڈھیر کر کے نزدیکی ویرانے میں پھینک دیا تھا ایک پیسٹول اور کچھ مقامی کرنسی اس نے برامت کی تھی موٹر سائیکل وہیں موجود تھی اب کیا ارادہ ہے اس نے میری رائے جاننا چاہی میرے خیال سے یہاں ایک لمحہ بھی زائے کرنا مناسب نہیں نہ جانے وہ کمبخت زندہ ہے یا مر گیا کہیں وہ جلدی ہوش میں آ گیا تو معاملہ بگڑی نہ جائے میں نے اپنا اندیا ظاہر کیا اس کی تم پرواہ نہ کرو اول تو وہ ہوش میں آنے کے لائک نہیں رہا بہت سخت جان ہوا تو دوپہر تک بڑی مشکل سے اس کے حواس بحال ہوں گے موظم نے مجھے تسلی دی جو نہ اس موٹر سائیکل پر یہاں سے نکلا جائے میں نے کہا تم نے میرے دل کی بات کہہ دی میں نے پچھلے چند دنوں میں بھیراوہ کسی میں جانے والی راستے کے متعلق خاصی معلومات جمع کر لیا ہے موظم بولا ہم دونوں باتیں کرتے ہیں موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچ چکے تھے جس پر نیپال کی نمبر پلیٹ لگی تھی لیکن معمولی اکل رکھنے والا کوئی بھی شخصی اندازہ لگا سکتا تھا کہ بارتی فوج کی موٹر سائیکل ہے یہ شخص آیا تو غلط ارادے سے تھا لیکن ہمارے لئے تائیدے ایزدے ثابت ہوا ولنہ جانے کب تک ہم یہاں پڑے رہتے ہیں موظم نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور میں کمبل جسم سے لپیٹ کر اس کے پیچھے بیٹھیا سردی کا زول ٹوٹ چکا تھا لیکن صبح کی ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں سرائت کر رہی تھی اونچے نیچے ہموال ناہموال راستوں پر دوپہر تک ہمارا سفر جاری رہا کہ زوران ہم نے بہراوہ جانے والی سڑک ڈھونڈ لی تھی اور اس پر سفر کر رہے تھے راستے میں دو جگہ موٹر سائیکل روک کر ہم نے سڑک کے کنارے بنے چائے کے سفری ہوتلوں پر چائے پی کسی نے بھی موٹر سائیکل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا ہم نے اب تک متعدد ندی نالے موٹر سائیکل سمیت خطرہ مول لے کر اگور کیا تھے اور راستے میں کئی جگہ مقامی باشندوں سے بہراوہ کی سمت بھی دریافت کی تھی اب ہم انڈسٹریل ایریا کی قریب پہنچ رہے تھے ہم نے پیٹرول ٹنکی کا ڈھکن اتار کر دیکھا کچھ پیٹرول ٹنکی میں موجود تھا موظم اور میرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود موٹر سائیکل نے اب چلنے سے انکار کر دیا تھا شاید کوئی بڑا نقص پیدا ہو گیا ہم نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور موٹر سائیکل کو نزدیکی نالے میں لڑکا کر پیدل ہی شہر کی طرف چل دیا ایک گھنٹے کی پیدل مصافت طے کرنے کے بعد ہم بہراوہ پہنچ گئے سب سے پہلے موظم نے ائرپورٹ کی نزدیکی ڈسپنسری سے میری مرہم پٹی کروائی کچھ چھولٹی سیدھی دوائیاں ہم نے زہر مار کی ایک خدا کا خاص کرم تھا کہ اس روز ایک فلائٹ لیٹ تھی اور شام کو کھٹ منڈو جا رہی تھی ہمیں اسی جہاز میں جگہ مل گئی رات گئے ہم کھٹ منڈو پہنچ گئے سفارت خانی کے لوگوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا میرے فرار کی دلرانہ واردات نے ان کی دلوں میں ہمارے لیے احترام کی جذبات موجزن کر دیئے تھی انہوں نے مجھے زخم مندمل ہونے تک اپنا مہمان لکھا پھر ایک روز پی آئیے کا ایک جہاز ہمیں کراچی لیا تیسری روز میں اپنے گاؤن چلایا میرے دل کے زخموں کی طرح بازو کا زخم بیا سب بگڑا کہ مشکل ہی سے سمل پایا بازو کٹنے سے تو بچ رہا لیکن کسی مشکت کے قابل بھی نہیں رہا تھا میری ماں جیسے میری آمد ہی کی منتظر تھی میری آمد کے وہ مشکل ایک ماہ بعد اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا ماں کے بعد اب میرے پاس سوائے عظمہ کی یادوں کی اور زندہ رہنے کا سہارا بھی کیا رہ گیا تھا فوت سے میں نے رخصت لے لی تھی اور اپنے گاؤں چلایا حسن آرہ چار بچوں کی ماں بن چکی تھی اور میری ماں کی طرح جب بھی گاؤں آئے مجھے شادی کر لینے کی تلقین ضرور کرتی تھی میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں کبھی کبھی ایک پشتاوہ ضرور جان کو آ لیتا ہے کہ آخری وقت میں عظمہ کے ساتھ نہیں تھا حالانکہ ہم نے شارعہ حیات پر ایک ساتھ چلنے جینے اور ملنے کا عہد کیا تھا عظمہ نے اس عہد کی پاسداری کی میں اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں کوئی مر کر عہد کی پاسداری کرتا ہے اور کوئی جی کر میں جانتا ہوں عظمہ سے اس دنیا میں ملاقات ممکن نہیں انسان مر جائے تو اس سے متعلق رشتے بھی مر جاتے ہیں لیکن یادیں کبھی نہیں مر دیں مناظر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کبھی عظمہ کی صورت میں اور کبھی عذیتناک ماضی کے روپ میں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی ایک اچھا سا کومنٹ کر کے اس کا اظہار ضرور کیجی کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور بہت سی اس طرح کی کمانڈوز کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ